السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوشحان لکھے آمین سوشل میڈیا پر ایک پوشٹ اور ایک تحریر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے کہ پی ایم نرندر موڈی درعلوم دیوبند آ رہے ہیں اور جمعیت علماء ہند کے صدر اور درعلوم دیوبند کے صدر المدرسین حضرت مولانا سعید ارشل مدنی صاحب نرندر موڈی کا استقبال کریں گے اور اس کی تیاری دیوبند میں ہو رہی ہے دیوبند کے گلیوں کو سجایا اور سمارا جا رہا ہے اس پوشٹ اور اس تحریر کی حقیقت اور سچائی کیا ہے کیا نرندر موڈی درعلوم دیوبند آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں اگر آ رہے ہیں تو کنی تاریخ کو اور کب آ رہے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے اس لئے آپ لوگوں سے معدبانہ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل ارمغان حق کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو آئیے پوری حقیقت و سچائی کو جان لیتے ہیں سن لیتے ہیں وزیر آزم نرندر موڈی نے وزیر آزم کا عہدہ سبھالنے کے بعد اسے مسلمانوں کے بعض طبقوں سے رابطہ قائم کیا ہے انہوں نے دعودی بوہرہ برادری سے ملاقات کی اور مسلم ممالک کی طرف بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا تاہم اس سب کے بعد بھی پی ایم موڈی ابھی تک اتر پردیس کے دوبن میں درعلم دوبن نہیں گئے ہیں حال ہی میں مارو مسلم تنظیم جمعیت علمہ ہند کے صدر مولانا ارسل مدنی سے پوچھا گیا کہ کیا وہ پی ایم موڈی کو درعلم دوبن کے دورے کی دعوت دیں گے اس پر مدنی نے کہا کہ درعلم سے کسی کو بلایا نہیں جاتا جو وہاں گئے ہیں وہ خود وہاں گئے ہیں جو بھی وہاں جاتا ہے ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ پی ایم موڈی درعلم کا دورہ کب کرتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ مکمل ویڈیو دیکھ لیا ہوں گے اور مکمل خبر سن لیا ہوں گے دوستو سوشل میڈیا پر جو پوشٹ اور تحریر وائرل ہو رہی ہے کہ پی ایم نرندر موڈی درعلم دوبند آ رہے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے بلکہ حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ جب جمعیت علمہ ہن کے صدر اور درعلم دوبند کے صدر و متنسین حضرت مولانا عرصر مدنی صاحب سے پوچھا گیا کہ اگر پی ایم نرندر موڈی درعلم دوبند آتے ہیں تو آپ کیا کریں گے تو مولانا عرصر مدنی صاحب نے کہا کہ اگر پی ایم نرندر موڈی آئیں گے تو ہم جو نرندر موڈی کا استقبال کریں گے ویلکم کریں گے خوش آمدید کہیں گے یہ ہے حقیقت اور سچائی دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تب تک آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے گا